سات انسٹیوشنز ہیں سات ادارے اور پاپرٹیز ہیں جن کی پرائیوٹائزیشن کر دی جائے گی جن میں دو جو ہے آر ایل این جی پاور پلانس ہیں اس ایم ای بینک ہے سرویسز انٹرنیشنل ہوتیل لاہور اور جناہ کنونشن سینٹر شامل ہیں تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ادارے بلکل وائٹ الیفنٹس نہیں ہیں اس وقت کیا یہ قومی خزانے پر بوجھ نہیں ہیں کیا جو ادارے بلکل وائٹ الیفنٹس بن چکے ہیں قومی خزانے پر بوجھ بھی ہیں کیا ان کی پرائیوٹائزیشن کر دینا لیجٹ نہیں ہے اس چیز کو لیبیٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں باتا ہے کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں آپ نے ایک ایزام پر لے لے کنونشن سینٹر کنونشنل ہے کیوں وائٹ الیفنٹ ہے آپ اس کو یوکلائز کریں یوکلائز ہوتا ہے مختلف مقاصر کیلئے آپ یوکلائز کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ صرف سی ڈی اگر لے دی ہے کہ اس کے صرف وہاں پر مخصوص فنشن ہو سکتے ہیں تو آپ اس کو یوکلائز کریں کیوں نہیں یوکلائز ہو سکتے ہیں آپ ایک چیزوں کو یہ سوال کریں اس کو پروفیٹیبل بہت چیز بنائیں کنونشن سینٹر میں ادارے جو اسلام آباد کے دل میں ہے اس کو آپ بولیں کہ یہ چیز جو ہے ہم اس کو جو ہے پچھنا اکنون جائے اور پھر آپ کو پاتا چلے گا یہ ایک ایسے بندے نے خرید ہے اور نے پہنس آمو خرید ہے ادھر وہ ایک تالیشان بلڈنگ بنا دے گا یا فائیسٹر روکل بنا دے گا آپ دیکھیں اگزامپل نے وہاں پر جو ہے وہ کنونشن سینٹر کے بیک سیٹر جو بن رہے ہیں ٹاور سی ڈی او کو بعد میں پاتا چلا کہ جی یہ تو ہم نے غلط کر دی ہے ٹاور کھڑے ہو گئے ابھی ان کو جائے جی یہ تو بڑا غلط ہو گئے ہیں آپ پاکستان میں چیز بن جائے جو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہوگی یہ چیز نہیں ہونے چاہیے ایسی چیزیں نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کل کنونشن سینٹر کو بیچے اور وہاں پر آپ سستے داموں بیچے اور وہاں پر کل کوئی فائیسٹار اور سیونسٹار ہوتل کسی نے بنائے اور وہ بھی آپ کے کوئی رائیڈ لیفٹ والے ہوں اور پھر بولے کہ بعد میں پالا چلے کہ جی یہ تو ملپول ایسے ہوگے ایسی چیز نہیں ہے